بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عسامہ عشاء عمر آج بنانے جا رہے ہیں شامی والی ٹکیاں اسے آپ شامی کباب بھی بول سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل بچوں کے دسترخان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان ضرور دوبائے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سویورز اس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی چینے کی دال لی ہے ہم نے آدھا کلو یعنی کہ پانچ سو گرام پیاز لی ہے ہم نے ایک ادد دو چمچ لیسن ادر کا پیسٹ دو ادد انڈے میڈیم سائز کے بولنے سکر امڑ گر لی ہے آدھا کلو نمک خزبے جائے کا میں نے لیا ہے ایک چمچ دردر میرچ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ اجوائن چھٹکی بھر کالی میرچ ایک چمچ سوخہ دینیا پاودر ایک چمچ سو ویورز دیکچی میں ڈالیں گے ہم لوگ دھائی کا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم چینے کی دال ایڈ کر دیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کر دیں گے سو ویورز یہ ہے ہمارے پاس انین یعنی کے پیاز ایک ادد کٹی ہوئی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہسر ادرب کا پیسٹ سارے مسائلے ایڈ کر دیں گے نمک دردر میرچ زیرہ پاودر اجوائن چھٹکی بھر کالی میرچ اور سکھا دینیا پاودر ان کی مقدار میں نے آپ کو بتا دیئے اب یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے میڈیم فلیم پر یعنی کہ دمیانی آنچ پر تیس منٹ تک پکنے دیں گے اور چھیڑیں گے نہیں سو ویورز گلنے کے بعد ہم لوگوں نے باہر نکال لیا تھا اور اب گرینڈ کر لیا اچھے طریقے سے تو اب اگلے پروسس کی طرف بڑھتے ہیں سو ویورز اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چمچ ریڈ چلی پاودر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے پیسا ہوا زیرہ سو ویورز یہ میں صرف چار کباب کے لیے ریڈی کر رہا ہوں تو یہ میں سپائسی رکھ رہا ہوں آپ چاہے تو لال مرچ نہ بھی ڈالے تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ لال مرچ اور آدھا چمچ گرم مسالہ پاودر سو ویورز اب ہم اس کو ٹکیوں کی شیپ دیں گے مکس کر لیے اچھے طریقے سے یہ آپ ضرور بنائیے گا آپ اس کو فریج میں سیو کر سکتے ہیں اور تقریباً چھ سے سات دنوں تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ بس نکالیں اور ایگ میں ڈال کے فرائی کریں آپ انشاءاللہ ضرور لطف اندوز ہوں گے اور خاص طور پر بلیک فاسٹ اڈینے میں تو بہت ہی زیادہ مزاتے ہیں آپ انشاءاللہ ضرور لطف اندوز ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ اچھے طریقے سے دھولی ہیں تو اب اس کو شیپ دیں گے آپ لوگ سو ویورز اس طرح کی شیپ ہم لوگوں نے دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی شیپ ہم لوگوں نے دے دی ہے تو آپ اگلے پروسس کی طرف بڑھتے ہیں ویورز میڈیوم فلیم پر ہم لوگوں نے آئل گرم کر لی ہے تو اب یہ ٹھکیا انڈے میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے سو ویورز انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آنٹ جو ہے میڈیوم ہونی چاہیے درمیانی سائز کی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ آنٹ تیز رکھیں گے تو باہر سے ٹھکی جلنے پہ آ جائے گی اور اندر سے کچھ ہوگی سو ویورز دونوں طرف سے ہم لوگ ایک ہی طرح کا زبردست رنگ آیا ہے ٹھکی کا تو اس طرح ہی ہم لوگ دوسری سیٹ سے بھی فرائی کر لیں گے ویورز اور بھی فرائی کرنے کا سیم ہی پروسس ہے کہ پہلے ہم لوگ ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اور پھر پلٹ لیں گے تاکہ دونوں سائٹ کا کلر ایک کی طرح ہو اور کھانے میں بھی زیادہ مزا ہے تو اس طرح ہی آپ لوگ باری باری ساری ٹھکیوں کو فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے دیکھنے میں ہی پتہ لگ گئے آپ اس کو پراتھا یا روٹی وغیرہ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ کیچپ کے ساتھ ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزا آئے گا تو ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں تب تک کیلئے دیجی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ